یہی صدایہ حریت جمہو کشمیر ہے پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں زلہ ریاسی میں ایک شندو پجاری ست پال شرمہ کے گستاخانہ بیان کی مضمت کے لیے مسلسل دوسرے روز بھی جمہو کھتے کے بیشتر علاقوں میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے مظاہرے رامبن، بانحال، ڈوڑا، بدروہ، کشتوار، پنش، راجوری، ریاسی اور جمہو شہر میں ہوئے جہاں لوگ گروں سے باہر نکل آئے اور گستاخانہ مواد پر مشتمل ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے پجاری کے خلاف نارا بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پادری نے گستاخانہ فیل نئی دہلی میں حکمران جماعت بھارتیا جنتا پارتی کے کہنے پر کیا جمہو کی تمام سیاسی، مذہبی اور سماجی جماعتوں نے پجاری کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے گستاخانہ بیان نے مسلم برادری بالخصوص جمہو کھتے میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے انہوں نے توہین آمیز بیان کو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچا کر معاشرتی ہم آنگی کو خراب کرنی کی کوشش قرار دیا عدر خریت قائدین نے کہا ہے کہ کشمیری کسی بھی گستاخانہ بیان کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ہر ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور خرمت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے نام نہاد گاؤ رکشکوں نے جمہو میں زلہ ریاستی کے دور دراز علاقے گڑی گبر میں ایک اٹھالی سالہ مسلمان کسان پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجو نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں زلہ بارہ ملا میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی پیراملٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس کے دو اہلکار اور ایک پولیس اہلکار حلاق ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر کے زلہ ریاسی میں ایک ہندو پجاری کے گستا کھانا بیان نے کشمیری مسلمانوں کے جذبات مجروح اور دل چھلنی کر دیے اور وہ اس واقعے کے خلاف دیواناوار سڑکوں پر نکل آئے کشمیری عوام کے اس حوالے سے کیا جذبات ہیں آئیے انہی سے سنتے ہیں جو یہ پروٹسٹ ہو رہا ہے کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں ایک خبیص ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی گلیز الفاظ استعمال کر رہا ہے اسی بارے میں ہم پروٹسٹ کرنے آئے یہاں پر ہماری ڈیمانڈ یہی گورنمنٹ سے ہے کہ اس کلپٹ کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ فیوچر میں کوئی ایسا سوچ بھی نہ سکے اگر اس کو سزا ملے گی تب ہی یہ پروسس رکے گا ایرسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں سزا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوویڈ نائنٹین ہے ایمرجنسی میں ہمیں یہ پروٹسٹ کرنا پڑا یہاں پر بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں من کر رہا ہے اپنا جگر پھاڑ دے مپتی عظم کشمیر مپتی ناصر الاسلام نے بھی ایک ہندو پجاری ستپال شرما کے گستا کھانا بیان پر شدید ریڈ عمل ظاہر کیا اور پجاری کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا آپ جانتے ہیں کہ توہین رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے مسلمان ہر بات پر خاموش رہ سکتا ہے لیکن احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برداشت سے باہر ہے ایسے دریدہ دہن لوگوں کے خلاف اسی کے تحت کاروائی ہونی چاہیے میرا اور میرے ساتھی علماء کا مطالبہ ہے کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائیں کشمیری مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ اپنی جان قربان کریں گے لیکن خرمت رسول پر آنچ نہیں آنے دیں گے